جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام بندھن میں اور آئی ڈیز کا سلسلہ جاری اور ساری ہے میں پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیس پاکستان سے اگل کال کر رہے ہیں تو بالکل کال مت کیجئے نہ اپنا ٹائم ویسٹ کیجئے نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کیجئے نہ ہمارے کنٹرول روم میں جو ہمارے دو بھائی بیٹھے ہیں نہ ان کا ٹائم ویسٹ کیجئے اگر آپ انگلینڈ میں ہیں تو آپ ضرور کال کیجئے وہ بھی کسی ایمپورٹنٹ بہت ایمپورٹنٹ کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھئے گا ورنہ ہمارا ٹائم ویسٹ مت کیجئے آگے بڑھتے ہیں آئی ڈی نمبر 15 کی طرف اور آئی ڈی نمبر 15 جناب یہ ہے میل آئی ڈی نمبر 15 جو ہیں وہ میل ہیں شیعہ ہیں نون سید ہیں سید نہیں ہیں سرے میں یہ ہوتے ہیں 1985 ان کی ڈیٹ و برث ہے 1985 اور جناب بریٹش ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیپلوما ان کمپیوٹر کمپیوٹر میں ڈیپلوما کیا ہے انہوں نے یوکے سے بریٹش ہیں یہ اور میل ہیں 1985 ان کی ڈیٹ و برث ہے آگے بڑھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں جناب آہ گوڈ لکنگ ہیں جناب ہم جو ہے وہ اور دو بھائی اور ایک بہن ہیں اور گجرات پاکستان گجرات سے تعلق ہے اور پیرنٹس بھی پاکستان گجرات میں ہی ہیں یوکے میں نہیں ہیں اور اپنے آپ کو جعفری بھی بتا رہے ہیں ظاہرے لیکن نون سوری یہاں مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی یہ جعفری ہیں سید ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں جعفری سید ہیں مجھ سے مسٹیک ہو گئی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ نون سید ہیں غلط کہا تھا اب میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ یہ سید ہیں اور جعفری ہیں پھر بتاتی ہوں جناب آئی ڈی نمبر 15 سید جعفری بریٹش 1985 date of birth شیعہ اور کشمیری ڈار اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ کشمیری ڈار ہے اور پھر میری کچھ سمجھ میں نیارہ کے دو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں اینیوے پیرنٹس رہتے ہیں گجرات میں دو بھائی اور ایک بہنے ہیں پھر میں آپ سے یہی کہوں گی بریک پر جانے سے پہلے ریکویٹش کی تھی فارم کو بہت کلیرلی اور سیریسلی بھرا کریں شادی کا معاملہ ہے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں جو بھی آپ کی انفرمیشن ہے اس کو کلیرلی اور اچھے سے لکھا کریں تاکہ ہمیں پرابلم فیس نہ ہو آگے پڑھتے ہیں آئی ڈی نمبر 15 آپ نے دیکھی اس کے بعد آئی ڈی نمبر 18 کی طرف ہم آتے ہیں آئی ڈی نمبر 18 جو ہیں وہ فی میل ہیں اور اہل سنت سے ان کا تعلق ہے لیکن انہیں کوئی پرابلم نہیں ہیں کہ شیعہ ملے یا سننی ملے ان کو کوئی ایسا objection یا issue نہیں ہے لنڈن میں یہ ہوتی ہیں 1991 ان کی date of birth ہے پاکستانی ہے background British and basically BA honors کی ان کے پاس degree ہے اس کے بعد لکھتی ہے I love my family and spend a lot of time with them I love to read cook and spend time with friends جناب I try to pray as much as possible and increase my deen by doing to majlis and listening to lectures mashallah آپ majlis میں بھی سنتی ہیں بہت خوشی ہوئی ہے سن کر ہمیں اور اس کے بعد جناب بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے کہ پوری جو میری family ہے بہت زیادہ simple and humble ہے اور ایک بات اور انہوں نے لکھی ہے کہ we are from جھیلوم پاکستان but all my family well settled in England جناب ان کی پوری family جو ہے وہ well settled ہے انگلینڈ میں جھیلوم سے ان کا تعلق ہے یہ ایک ایسا لڑکا ڈون رہی ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو کوئی ان کو problem نہیں ہے یہ خود اہل سنت سے ان کا تعلق ہے اہل سنت برادران بھی اگر ہمارا program دیکھ رہے ہیں تو ضرور رابطہ کریں وہ اہل سنت برادران جو واقعی شادی کرنے کے لئے serious ہوں وہ پھر آگے لکھتی ہے کہ جناب چار میرے بھائی ہیں اور سب married ہیں بس یہ بہن ایک رہ گئی ہیں چار بھائی ہیں ایک ان کو ملا کے پانچ all together اور سب married ہیں یہ ایک اکیلی married نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی بھی شادی ہو جائے گی ہماری دعا ہے پھر سے repeat کرتے ہیں آئی جی نمبر 18 female ہیں اہل سنت سے ان کا تعلق ہے اور ان کی کوئی ایسا problem نہیں ہے یہ دونوں ڈھونڈ رہی ہیں شیعہ بھی اور سنی بھی لندن میں یہ ہوتی ہے بریٹش ہیں بھی اونرز کی ڈگری ان کے پاس موجود ہے اور باقی آپ کو پتہ ہے انفرمیشن دے دیئے چار بھائیوں کی کلوتھی بہن ہے پاکستان جیلوں سے ان کا تعلق ہے پوری فیاملی انگلینڈ میں راو سیٹل ہے آئی ڈی نمبر 18 تھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں آئی ڈی نمبر 28 آئی ڈی نمبر 28 سید ہیں فی میل ہیں پھر سے اور ان کی ڈیٹ آب برث ہے 1991 1991 ان کی ڈیٹ آب برث ہے پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن بریٹش ہیں زیارے بیگراؤن پاکستان سے ہے آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا لکھتی ہیں آئی انجوائی ریڈنگ کوکنگ اور انہوں نے یہی لکھا ہے آگے کہ میں جو ہے بہت زیادہ سیمپل اور شائع ہوں آہ ٹرائے کرتی ہوں نئی چیزیں اور نئی نئی جگہوں پہ گھومنا ٹراولنگ ٹو نیو پلیسز انہیں بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد جناب ان کی فیاملی میں یہ لکھتی ہیں کہ موم ڈیڈ اور تھری سیسٹرز ون برادر آر ٹوگیدر جو ہے جناب یہ چار بہن بھائی ہیں ان کو ملا کے پانچ دو بہنیں اور ایک ان کی بہن شادی شدہ ہے اینیوی یہ تو پوری ڈیٹیل ہو گئی اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس چھوٹی بات آپ کے ساتھ کرتے ہیں مختصر بات آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ تین بہنیں اور ایک بھائی یہاں پہ فیاملی ویلس سٹلڈ ہیں سب یہی پر ہوتے ہیں برٹیش ہیں پاکستانی ہیں اور دیکھیں پھر وہی بات ایجوکیشن یونیورسٹی بہن یونیورسٹی میں آپ کیا کرتی ہیں کچھ تو بتائیں کچھ تو ایجوکیشن اپنی پوری بتایا کریں میں آپ سے یہ بہت سب سے کرتی ہوں بہت زیادہ ریکویشن کرتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنی ایجوکیشن لکھیں پوری ڈیٹیل میں بتائیں جناب میں نے کیا بھی بھی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کس میں کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ ضرور بتایا کریں یہ تھی آئی جی نمبر ٹوینٹی ایٹ آگے بڑھتے ہیں آئی جی نمبر ٹھرٹی ٹو جناب آئی جی نمبر ٹھرٹی ٹو اس فیمیل اور یہ بھی لندن میں ہوتی ہیں اور 1976 ان کی ڈیٹ او برد ہے شیعہ ہیں سید ہیں انڈین جو ہے وہ انڈین پاکستانی یعنی جو پاکستان میں مائگریٹ ہو کر آئے ہیں انڈین یہ وہ والے پاکستانی ہے اور پھر بریٹش ہیں بی اے آنرز کیا ہے اللب کیا ہے پوس گریجویٹ ان لاؤ ہائیلی کولیفائیڈ ہیں آپ کے سامنے میں نے ابھی شیئر کیا اس کے بعد جو ہے لکھا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے educated ہے honest ہے family oriented ہے kind ہے caring ہے and so on بہت اچھی ہے یعنی کہ ان کی بیٹی اور ضرور ہوگی بھی آگے یہ لکھتی ہیں کہ جناب ہم سید ہیں رزوی جناب رزوی ہیں اردو speaker ہیں اوریجنلی براؤنگ کرتے ہیں یو پی انڈیا سے اور اس کے بعد ڈاکٹر ہیں ان کے فادر اور مختصر سے فیاملی ہے دو بھائی دو بہنیں that's it all together four caller کو شامل کرتے ہیں پھر اس کو continue کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بھائی کہاں سے میں پاکستان سے سکھر سے بول رہا ہوں جی بات کیجئے پاکستان سے اور میں یہ میں پیروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں اور میں اٹھائی سال میری عمر ہے اور ملٹری آپس پینس کا ملازم ہے اچھا پہلے بھائی مجھے ایک بات بتائیے پہلے ایک بات بتائیے سکھر میں کوئی پرابلم ہے رشتہ ڈھونڈنے میں سکھر میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے رشتہ ڈھونڈنے میں آپ کو پرابلم یہ ہے کہ میرا کوئی آدھے بھی نہیں ہے اچھا تو پھر میں ملازم ہوں اور میں چاہتا ہوں جو بھی میرا ساتھی یا مجھے لے جائے جہاں میرے پاس پہلے یعنی کہ باہر جانا ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جناب پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی اپنے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے پاکستانی بھائیوں سے جناب مجھے لے جائے یہ کوئی ویزا آفیس نہیں ہے کہ آپ کا پاسپورٹ پہ ہم یہاں بیٹھ کے سٹیم لگائیں اور ویزا لگائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں بہت honestly میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہی بات کی کہ آپ جو ہے اپنا time اور پیسے نہ ویسٹ کیا کریں آپ کال کرتے ہیں آپ کے موبائل سے آپ کے پیسے کرتے ہیں ہم جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستانی بھائیوں سے اور بہنیں سے ریکویسٹ ہے ہم یہاں کام کریں انگلینڈ بیس یوکے بیس اور امریکہ کینیڈا اینڈ یورپ انٹرنیشنل ہم جو ہے وہ رشتوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے پاکستان میں میں نے سمجھتی کہ کوئی پرابلم ہوگی اور جہاں تک یہاں کے جو فیملیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ بریٹش بونڈ چاہیے جو یہاں بھی ہمارے سٹوڈنٹ موجود ہیں جو پاکستان سے آئے میں آپ بلیف کریں ہائیلی کالیفائیڈ سٹوڈنٹ ہیں پھر بھی ان کو بھی اتنی مشکلیں ہو رہی ہیں اتنی مشکلات ہیں ان کو یہاں رشتہ ملنے میں ایز یا حتیٰ کہ وہ یہاں پر موجود ہیں سب کچھ یہاں پر سٹیڈی کر رہے ہیں چار سال سے کوئی آٹھ سال سے تو پھر بھی ان کو رشتہ ملنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ تو پاکستان میں بیٹھیں آپ کو یہاں بہت مشکل ہے اور رشتے کے بعد وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کا کہیں رشتہ ہو جائے ہم آپ دعا گوئے آپ کے لئے لیکن میں آپ کو بہت کلیر بھی بتاؤں گے کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے جناب ہم آئی ڈی نمبر کس میں تھے ہم آئی ڈی نمبر تھرٹی ٹو پہ تھے اور پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بہت امپورٹنٹ کال ہو تو پلیز رابطہ کیجئے گا ورنہ ٹائم ویسٹ نہ کریں ٹائم بہت کم بچہ ہے آئی ڈی میرے پاس بے شمار ہیں آئی ڈی نمبر تھرٹی ٹو ابھی آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی تھی اور انہیں کے بارے میں میں بتا رہی تھی کہ بریٹش ہیں اور نائنٹین سیمٹی سکس ان کی ڈیٹ آف برث ہے پوسٹ گریجویڈل لاؤ اللہ بی بی آنرز اور چار بہن بھائی ہیں دو بہنیں دو بھائی اردو سپیکر ہیں یو پی انڈیا سے تعلق ہے لیکن جائرہ پاکستان مائگریٹ ہو کر آیا تھے تو پاکستان ہی کہلائیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلی آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئی ڈی نمبر تھرٹی ایٹ آئی ڈی نمبر تھرٹی ایٹ سید ہیں میل ہیں وارٹ فورڈ میں ہوتے ہیں نائنٹین ایٹی ٹو ان کی ڈیٹ آب برث ہے پاکستانی ہے بریٹش ہے ایڈکیشن میں لکھتے ہیں آئی ٹی جہرے کمپیٹر کے جو ہے وہ انہوں نے کوئی اس میں ڈگری کی ہوگی یا کیا کی ہوگا بس ایڈکیشن میں لکھا ہے آئی ٹی وٹ آئی ٹی میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پلیس ایڈکیشن اپنی تفصیل سے لکھا کریں آئی ٹی میں آپ نے کیا کیا ہے ماسٹر کیا ہے مطلب کیا کیا ہے پڑھا کیا ہے وہ ضرور آپ لکھا کریں ایڈکیشن ان کی کمپلیٹ انہوں نے آئی ٹی لکھا ہے لیکن آپ آئی ٹی پوری غور سے سنیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم اور فردر انفرمیشن ان سے لے سکتے ہیں جناب سید بریٹش بیگراؤن پاکستانی آئی ٹی سکس فٹ تھری انچ ان کی ہائٹ ہے اور آگے لکھتے ہیں نائنٹین ایٹی ٹو ان کی ڈیٹ آف برد ہے اور انفرچنیٹلی ان کی جو ہے وہ تلاق بھی ہو چکی ہے اور پہلی شادی سے ان کے کوئی بچے نہیں ہیں اگر گوڈ ہیومن بینگ اپنے بارے میں لکھتے ہیں اپنے بارے میں لکھتے ہیں اپنے بارے میں یہی لکھتے ہیں آگے بہت کچھ لکھا وایا ہے لیکن اتنا ہی کافی ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ بہت اچھے میرے پاس مم ڈیڈ ہیں اور ایک ینگر بھائی ہے ایک ینگر برادر ہے اور بس آگے کیا لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے میں مختصر جلدی سے شیئر کرنا چاہوں گی ٹائم کم ہے ایک بھائی ان کا اور ایک بہن ہے سب ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے جی یعنی کہ آل ٹوگیڈر تھری بہن بھائی ہیں ان کو ملا کے دو بھائی ایک بہن کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی ہوئی تھی اور بدکسمتی سے ان کی جو ہے وہ تلاق ہو چکی ہے پہلے شادی سے ان کا کوئی بچہ نہیں ہے بریٹش ہے پاکستانی ہے سید ہیں اور وارٹ فورڈ میں ہوتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں آئی ڈی نمبر تھرٹی ایٹ نائنٹین نیٹی ٹو ان کی ڈیٹ اپ برث ہے یہ یاد رکھیے گا آئی ڈی نمبر تھرٹی ایٹ ہے یہ بھی یاد رکھیے گا جن آپ آگے بڑھتے ہیں آئی ڈی نمبر فورٹی سیون آئی ڈی نمبر فورٹی سیون اس فیمیل اور بریٹش ہے پاکستانی ہے بی ایس سی بزنیس منیجمنٹ آگے لکھا ہے یہ بھی بدکسمتی سے ان کی جو ہے وہ تلاق ہو چکی ہے اور پہلی شادی سے ان کا کوئی بچہ نہیں ہے اردے سپیکر ہے بریٹش پاکستانی ہے لاہوری ہے جناب لاہور سے ان کا تعلق ہے دو بھائی ہیں ایک بہن ہے اور سب میریڈ ہیں اور ان کے فادر کی ڈیت ہو چکی ہے جناب یہی اور سارے بہن بھائی کوئی سولیسٹر ہے اور کوئی کنسٹرکٹر ہے مطلب سارے جو ہے وہ ہائیلی ایڈکیٹڈ ہیں ویل ایڈکیٹڈ فیاملی ہے سب ہی دری موجود ہیں انگلینڈ میں پھر ریپیٹ کروں آج نمبر فورٹی سیون فیمیل اہلی سندھ سے ان کا تعلق ہے دیٹ و برد کا سن ان کا نائنٹین سیونٹی نائن ہے بریٹش ہے پاکستانی ہے بی ایس سی بزنس مینجمن میں انہوں نے کیا ہوا ہے ان کی طلاق ہوئی بھی ہے اور پہلی شادی سے کوئی بچہ نہیں ہے اردو سپیکر ہے بریٹش پاکستانی پاکستان سے ان کا تعلق لاہور سے ہے اگر کوئی میرے اہلی سندھ کا بھائی اس وقت دیکھ رہا ہو تو ضرور رابطہ کریں آگے پڑھتے ہیں جناب اگلی آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اگلی آئی ڈی پھر وہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ فارم بھریں اپنا نام نہ لکھا کریں جس کا فارم بھر رہے ہیں اس کا نام لکھیں ہم نام آپ کو پتہ ہے بعض لوگ نام بھی غلط لکھتے ہیں جب فون کرو میں کہتا ہوں جی مثال کے طور پر میری عزمہ سے بات کرا دیں کون عزمہ میں نے کہا جی بندھن میں آپ نے ریجسٹیشن کرتا اوہ اچھا اچھا وہ تو ہم نے نام کوئی اور سا لکھا تھا کیوں نام آپ نے کوئی اور سا لکھا ہے ہم کیا کریں گے ہم آپ کا نام تو نہیں بتاتے ہونے ہم کسی کو آپ کا نام نہیں بتائیں گے آپ جو بھی لکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ سیریس ہیں یہ آپ نے انفرمیشن کتنی صحیح دی ہوگی ہمیشہ جو بھی فرم بھرے اپنا نام اپنے انفرمیشن بلکل صحیح لکھا کریں تاکہ ہمیں پرابلم نہ ہو جناب آئیڈی نمبر 57 آئیڈی نمبر 57 برمینگم میں ہوتے ہیں یہ ہوتی ہیں آئیڈی نمبر 57 اس فیمل برمینگم میں ہوتی ہیں اور 1983 ان کی ڈیٹ او برث ہے سید ہے شیعہ ہیں بریٹش ہیں ماسٹرز کی ڈگری انہوں نے لکھا ایڈوکیشن ماسٹرز ڈگری اور بیک گراؤنڈ ان کا پاکستان سے تعلق ہے اور پھر یہ لکھتی ہیں کہ جناب ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت کیرنگ ہے فیملی اورینٹڈ ہے اور ساری چیزیں لکھی ہیں کہ ہر چیز کا شوق ہے کوکنگ کا اور عبادت بھی کرتی ہیں اور کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اس کے بعد آگے لکھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ شیعہ سید فیملی ہیں اور ویل اسٹیبلشٹ ہیں یوکے میں اور ہمارے سارے بچے جو ہے وہ یوکے میں ہی بارن ہوئے ہیں اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ ہم ایک ایڈوکیٹڈ سید بوائی ڈھونڈ رہے ہیں جس کی عمر تھرٹی ون اور تھرٹی سیون کے درمیان ہو ان کو جو رشتہ چاہیے وہ تھرٹی ون اور تھرٹی سیون کے درمیان ہو دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سٹیبل ہو اچھا کماتا ہو پروفیشنل ہو تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ شوڈ بی برٹیش اور یورپین نیشنل تین چیزیں آپ کے ساتھ میں نے بتا دی اب یہ تین چیزیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی یا ان کی ماں یا بھانے جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا اگر بھائی بیٹا یا آپ خود تھرٹی ون اور تھرٹی سیون کے درمیان ہیں برٹیش ہیں آپ کی جاب بہت اچھی ہے آپ پروفیشنل ہیں تو آپ اس رشتے کے لئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سید ہیں یہ بھی ضروری ہے دو بھائی ایک بہن ہے اور جناب ماسٹرز کی ان کی ڈگری ہے اور آئی نوبر 57 date of birth 1983 آگے بڑھتے ہیں آئی نوبر 61 آئی نوبر 61 آپ کہہ رہوں گے بیچ پہ سے اس میں آئی ڈ کھا گئی میں کھا نہیں گئی ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ تو پھر ہم وہ ڈیلیٹ ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے اور دائرے رشتے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تھوڑی سی کوشش ہم کرتے ہیں تھوڑا سا قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں اور کام اس طرح سے ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب آئی نوبر 61 یہ جو ہیں وہ فی میل ہیں سید ہیں شیعہ ہیں بیک گراؤن پاکستان سے ہے بریٹش ہیں اور انہوں نے اپنے بارے میں وہی لکھا ہے کہ اللہ بی بیشلر آنرز ڈگری پھر لپی سی پوست گریٹ ڈگری آگے لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں آگے کہ جناب میں بھی فیملی اورینٹی ہوں انجوائی ٹائم ویڈ فیملی ویڈ فرنس آئی لیکھ ٹو رید سپیر ٹائم ٹریول اور اگر لکھتے ہیں اس کے بعد جناب سید فیملی ہے بہت مختصف سے فیملی آپ نے دیکھ لیا اور ٹوگیدھر تین ہی بہنے ہیں اور جن میں سے ایک یہ ہیں اور ایک میریڈ ہے باقی دو جو ہیں وہ ان میریڈ ہیں یہ نیولی سولیسٹر ہیں کالیفائیڈ سولیسٹر ہیں اور ماشاءاللہ باہجابیں ہیں بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے پھر سے آپ کو بتاؤں کہ یہ لندن میں ہوتی ہیں 1987 ان کی ڈیٹو آف برت ہے دوبارہ بتاؤں 1987 ان کی ڈیٹو آف برت ہے اور سید ہیں شیعہ ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے بریٹیش ہیں اور جن آپ کالیفائیڈ سولیسٹر ہیں تین بہنے ہیں آئی تینگ دسیس قائٹ انہف یہ کافی اتنی جو ہے وہ انفرمیشن اور کچھ دفصیل آپ کو چاہیے تو ہم سے رابطہ کیجئے کا آئی دی نمبر سیسٹی ون تھی اب آگے بڑھتے ہیں آئی دی نمبر سیونٹی ٹو یہ بھی سولیسٹر ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے لڑکیاں کتنی جو ہے وہ ایڈکیشن حاصل کر رہی ہیں سولیسٹرز بن رہی ہیں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے ابھی تک آپ کو میں نے دیکھا جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ لڑکیاں بہنوں کی اپنی ایڈی شرکی ہیں ساری حالی پروفیشنل ہیں حالی کالیفائیڈ ہیں سب پڑی لکھی ہیں تو میں وہی بات کروں گی پھر اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے یہ ریکویسٹ کروں گی مہت دبانہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے پریٹش بیٹوں کے رشتے پلیز یہاں دیکھیں پاکستان میں مد دیکھیں یہاں پہ بھی بہت اچھی فیملیز ہیں یہاں پہ بھی بہت اچھی پڑی لکھی لڑکیاں موجود ہیں ان سے آپ ضرور رابطہ کریں اور رشتہ کریں پتہ کیا ہوتا ہے جو بریٹش بانڈ ہوتی ہے نا ان کی پہلی خواہش رہی ہوتی ہے کہ ان کی شادی بریٹش بانڈ سہی ہو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میں اپریشیٹ کرتی ہوں سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ منٹیلیٹی وہ کہتے ہیں جناب ہماری منٹیلیٹی نہیں ملتی بلکل وہ بہتر جانتی ہوں گی کال بھی تھی ڈوب بھی ہو گئی کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں آئیڈی نمبر سیونٹی ٹو آئیڈی نمبر سیونٹی ٹو فیمیل ہے نائنٹین ایٹی نائن ان کی دیت وارت نائنٹین ایٹی نائن جناب پاکستانی ہے بریٹش ہے صالت سیٹر ہے اور آگے یہ لگتی ہیں اپنے بارے میں ایک اٹوکیٹیف loving caring helpful belong to شیہ سیہ family i am the eldest got younger brother and living with parents we have پاکستانی background one brother that's it بہت مقتصر سے family ہے دو بہن بھائی ہیں چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے یہ بڑی ہیں صالت سیٹر ہیں british ہیں سیاد ہیں شیہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی family آپ ضرور رابطہ کیجئے گا نائنٹین ایٹی نائن ان کی date of birth ہے تو اگر آپ ان کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے گا یہ تھی آئیڈی نمبر سیونٹی ٹو آئیڈی نمبر سیونٹی فور جناب آئیڈی نمبر سیونٹی فور یہ جو ہے یہ بھی فیمیل ہے سید ہیں زیدی ہیں انگلینڈ میں ہی ہوتی ہیں آگے لکھتی ہیں جناب date of birth کا سن ہے نائنٹین نائنٹی ون سید ہیں پاکستانی ہیں شیعہ ہیں بریٹیش ہیں ایڈیوکیشن لکھی ہے ڈگری سٹوڈنٹ اور پھر اردو سپیکر بیگراؤنڈ فرم کراچی بین سیٹل یہاں ماشاءاللہ جناب یہاں پہ بہت عرصے سے ہیں اردو سپیکر ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے ایک ان کی دو بہن بھائی ہیں بڑا بھائی اور ایک ان سے چھوٹا بھائی اور ٹوگیدر تین ان کو ملاکہ تین دو بھائی ایک بہن ہیں پاکستانی ہیں سید ہیں بریٹیش ہیں ڈگری کے سٹوڈنٹ ہیں نائنٹین نائنٹی ون ان کی ڈیٹ اپ برد ہے انگلینڈ میں ہوتی ہیں یہ لکھا ہے انگلینڈ میں کہاں ہوتی ہیں یہ ہم پوچھ لیں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے گا آئی ٹھنگ ایٹس کوائٹ انف اور اتنا کافی ہے اس آئی ڈی کے لئے یہ تھی آئی ڈی نمبر سیونٹی فور بتایا جا رہا ہے ٹائم بہت کم ہے میرا خیال ہے اچھی خاصی میں نے آپ کے ساتھ آئی ڈیز شیئر کی ہیں آگے بھی انشاءاللہ زندگی رہی شیئر کرتے رہیں گے اب آپ کا کام یہ ہے جو آپ فون کر کے کہتے ہیں بندن میں کام نہیں ہو رہا بندن میں یہ نہیں ہو رہا بندن میں وہ نہیں ہو رہا اب آپ سے ریکویسٹ ہے ہم آپ کو آئی ڈیز بتا رہے ہیں اب آپ ہمیں بتائیں کون کر کے کہ کون سی آئی ڈی کے لئے آپ انٹرسٹڈ ہیں اور اگر اس ہفتے آپ کا آئی ڈی آپ کا کوئی میچ نہیں ملا تو دل چھوٹا مت کیجئے گا تین سو آئی ڈیز میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا میچ ضرور نکلے گا اگلے ہفتے ضرور دیکھئے گا بندن نئے آئی ڈیز کے ساتھ عزمالی جعفری پھر شامل ہوگی انشاءاللہ میجر صاحب بھی ساتھ ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ